بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ سی ٹی ایس کا پیپر ہے ایس ٹی کے یا ان کیلی میٹر سکول ٹیچر کے لیے یہ ہوا تھا اگر آپ کو یہ پی ڈی ایس میں ڈانلوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپچن موجود ہے وہاں سے جا کے اس کو پی ڈی ایس میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پاسورڈ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیں گا اس کے علاوہ میں سلیبس بھی ڈسکس کروں گا اگر آپ موٹر وی پلیس کے ٹیسٹ کے تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لی طرح کے آ سکتے ہیں دوستو سلیبس بھی ڈسکس کرتا جاؤں کیونکہ سلیبس کسی بھی پیپر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے انیس پرسنٹ انگلیش ہے سال پرسنٹ اسلامیک سٹڈی گیارہ پرسنٹ اردو اٹھائیس پرسنٹ مطلب یعنی کہ سٹھائیس نمبر پرسنٹ ایس کا مطلب ہوتا ہے کہ سو میں سے اٹھائیس نمبر کا سبجیکٹ بیسٹ اور تیرہ نمبر کا چی کے کرنٹ افیر پاکستان سٹڈی کے تھے پائن نمبر کے میت کے اور ست ہمارا نمبر پروفیشنل یعنی کہ بی ایڈ کے ریلیٹر یہ قویشن تھے اس طرح کا پیپر تھا اور اس کی تیاری کے لیے کوئی بھی آپ پیپر کی تیاری کریں تو ہمارا چینل سب سے اہم ہے اور سب سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیجئے گا کیونکہ ہم ہر پیپر کی تیاری کے لیے بہت سے اہم اہم پاسٹ پیپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں یہ چھوٹا سا نوٹ ہے پلیز پڑھ لیجئے گا دوستو اسلامی اسلامیات سے شروع کرتے ہیں جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس مقام کو جہاں پہ وہ کھڑے تھے اس کو کیا کہتے ہیں تو مقام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے ڈا کیو آف سوری دا ایونٹ سوری وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا ایونٹ آف میراج شریف جو میراج شریف کب ہوا تھا تو یہ تائیس رجب میراج کو رجب سے آپ یاد کریں اس کا آرے جے اور اس کا بھی آرے جے اس طرح یہ کبھی بھی آپ کو بھولے گا نہیں کیونکہ میراج شریف اور جو ہجری بغیرہ اس طرح یہ مکس ہو جاتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کا یہی احسان طریقہ ہے ڈیورنگ ڈی مائکریشن فروم مکہ ٹو مدینہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکت صدیق ٹک شیلٹر اندہ یعنی کہ انہوں نے شیلٹر کا مطلب شیلٹر ہوم جس طرح ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے ٹکانہ کیا ہے محفوظ ہوئے رکے تو انہوں نے کیو یعنی کہ گھار سور کے اندر وہ رکے تھے اس ویڈیو کے پاسورٹ کا پہلا ہے اس کا کیو ہے سارا بڑے لکھنے ہیں چھوٹا نہیں لکھنا اور اگلا جس میں آپ کو آ آف لیننگ ایز تو دوستو بیسٹ وی آف لیونگ یعنی کہ اتدال پسندی جو ہے موڈریشن جو ہے سب سے بیسٹ ہے جو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اتدال پسندی سب سے بیسٹ ہے نہ ہی زیادہ جو سکھیجے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کیجے what is the standard of respect in Islam تو جو ہے عزت سب سے زیادہ اسلام میں کس کو دی جاتی ہے پیٹی یعنی کہ تقوی پرہیزگاری سب سے بڑا اسلام میں ہے جس کو جو سب سے بڑا ہے جس کو سب سے زیادہ عزت دی جانے چاہیے عزتی سجدہ پرفارم ایڈ اینڈ آف پریئر ایف ایسٹیک ایس میڈ وائل پرفارمنگ ای پریئر یعنی کہ نماز کے درمیان جب ہم نماز آدھا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کون سا سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ ستا یا سجدہ سو بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا اے جواب ہوگا نیکسٹ ہے جی the name of fourth کلمہ is تو چوتھے کلمہ کا نام تحید ہے دوستو یہ بہت سے پیپروں میں یہ question آ چکا ہے کہ کبھی پہلا پوچھا لیتا ہے کبھی دوسرا تو میں نے سارے کلمہ آپ کے ساتھ بتا دی ہیں پہلا کلمہ تحید دوسرا تحید سوری پہلا کلمہ تحید دوسرا شہادت تمجید چوتھا تحید پانچمہ استغفار اور چھٹا ردالکفر یہ مختلف پہلا میں مختلف پوچھے جا چکے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ تر چوتھا اور پانچمہ کا پوچھتا ہے بعض افت تیسرہ پوچھ لیتا ہے لیکن چوتھا اور پانچمہ زیادہ پوچھتا ہے نیکسٹ ہے جی خط کا احتتام کس پر کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم خط یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انڈ پہ دعا کے اوپر کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح خط بھی ایک پیغام ہوتا ہے اور پیغام کے انڈ پہ دعا ہی دی جا سکتی ہے دیئے گئے حصوں کو مضمون نویسی کے حصولوں کے مطابق ترطیب دیں تو دوستو سب سے پہلے کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم تعرف کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دلیل دیتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے اس کے بعد پھر بحث وغیرہ گرکن ہو تو وہ کہتے ہیں اور سب سے انڈ پہ کنکلیون یا نتیجہ لکھتے ہیں تو لہٰذا یہ اس کا جواب ہوگا اس کا قدر سرو کی طرح لمبا ہے سرو دوستو جس طرح وہ لمبا ہے تو اس سے مرا تشبیح دی جا رہی ہے کسی چیز کے ساتھ قواہ گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے تو مذکر ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ قواہ اللہ حدود خرگوش انگور گد گد کچھوہ مچھر اور جنگر یہ سارے پوزیٹیو یعنی کہ مذکر استعمال ہوتے ہیں تو پلیز یہ سارے دیکھ لیجئے گا کیونکہ نیکس کوئی پیپر میں کوئی ان میں سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کسی علاقہ کی مقصود تحضیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ باسینہ سفر کرتی ہو جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آئے تو کہلاتی ہے تو اس کو لوگ کہانی کہتے ہیں درجہ بالا میں سے کون سی غیر عدوی تحریر ہے تو صحافی کالم جو ہے غیر عدوی تحریر ہے باقی افسانہ آبیتی کا سیدھا یہ عدوی تحریریں ہیں پاسورٹ کا جو دوسرا حصہ ہے انیس سو پہلا میں آرادی بتا چکا ہوں وہ سارا بڑا لکھنا ہے اس کے ساتھ یہ لکھ دیں گے تو آپ کو یقین ہے اس کو پیڈیا میں ڈالور کر سکیں گے شیر مکمل کریں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی اس کا دو اگلا شیر کا حصہ ہے کس کی بیتی ہے کس کی بیتی ہے عالم ناپائدھار میں اچھا جی نیکس رہے جی مدرجہ زیل میں تمام اقبال کی اردو شہری کی کتابیں ہیں ماسوائے تو بانگے دارہ جو ہے ہے لیکن یہ بانگے دار لکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ غلط ہے باقی بالے جبری زربے کلیم زبوریہ جم بانگے دارہ ان کی بک ہے لیکن یہ پورے اس کے لفظ نہیں لکھے صرف کنفیوز کرنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس نے کس طرح ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے ڈالی ہوں درجہ زیل مصرے میں کنیت کی پہچان کیجئے ابنِ مریم یعنی کہ یہ کنیت ہے مریم کی بیٹی ہے اس میں باقی ہوا کرے یہ نہیں ہے ابنِ مریم جو ہے اس کو ابنِ مریم ہوا کرے ابنِ یعنی کہ اس کی بیٹی ہے تو اس کو کنیت یہ ظاہر کر رہی ہے کسی کہانی کا آگاز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پڑھنے والے کوئی لیے باعث بنے تو پڑھنے والے کے لیے دوستو دلچسپی کا بحث بنے خط لکھنے والے کو کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب نگار یعنی کہ جو خط لکھ رکھا ہوتا ہے اس کو مکتوب نگار کہتے ہیں دوست امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چھوٹی سے ریکسٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں آپ کا بہت شکریہ تنکسو مچ اللہ حافظ